ہیلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگوں میں کھرتیوں ٹھیک ہوں گے آج کی رسپی بہت اچھی ہونے والی ہے آج میں آپ کو ایک یونیک سٹائل کے اور شیپ کے سنیکس سکھانے والی ہوں اور آپ نے اینڈ تک میری ویڈیو کو دیکھنا ہے اور سٹرپس کو کرنا ہے فالو اس کے لیے ہم نے پہن لیا ہے اس میں تین سے چار ٹیبل سپون ہم لیں گے آئل کوکنگ آئل لیتے ہیں لیں گے اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا ہونے دینا ہے گرم آئل کے اندر ہم یہ ڈال دیں گے یک چمچ جیزیرا ڈال دیں گے اچھی دورا سے آپ نے کرتے رہنا ہے اس بتائک کہ دین کو خلطے کے لئے فراعے کر سکے اس کو اپنے زیادہ فراعے نہیں کرنا اور دھیانا رکھنا ہے میڈیم پر رکھنا ہے اپنے فلیم کو ہائی یا بوکر لو نہیں کرسکتیutt互 اتنا فلیم کو ہائی نہیں کینا تو یہ جال جائے اور اتنا فلیم کو لو نہیں کرنا کہ یہ پکے ہی نہ اور چھائیں وہی نا لگے اس پر پتہ ہی نہ، اور grabbed حراری ہے ایک ایک سپون ڈال دینی ہے اپنے چیلی فلیکس اور اس میں ریڈ چیلی پاودر نہیں جائے گا کیونکہ جب ہم نے چیلی فلیکس ڈال دی ہے سنیکس تھوڑے سے لائٹ سپائسز والے ہی ہوتے ہیں اور آپ لوگ اپنی ٹیسٹ کے اکارڈنگ سپائسز کو کم یا زیادہ کر سکتے ہو اس میں ہم نے ڈال دینا ہے ایک سے سوا چمچ ڈال دینا ہے نمک ڈالنے کے بعد اس کو کر لینا اچھی طرح سے ہم نے فرائی کر لینا ہے پھلا کے ہم نے اس میں چمچ ہلانا سٹارٹ کر دینا ہے تاکہ سارے سپائسز ایکولی ہمارے کوک ہو جائیں فرائی ہو جائیں ٹھیک ہے اور آپ نے میرے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب تاکہ ہر لیٹسٹ اپریٹ آپ کو آنے سے پہلے نوٹیفکیشن مل جائے اور اس میں ہم نے ڈالنا ہے پانی پانی ہم نے سٹارٹنگ میں تھوڑے سے تھوڑا سے ڈالنا ہے اور پھر ہم نے سارا جتنا بھی چاہیے ہمیں ڈالنا ہم نے ایک مال یا ایک گلاس اس کے اسب سے آپ نے ڈالنا ہے فرمارش کہ کے پانی اور ہم اچھی طرح سے ہلانا ہے ہماری سارے سپائسز تمام سپائسز اچھی طرح سے پاک جائے اور اچھی طرح سے پھوک ہو جائیں ٹھیک ہے اس میں کوئی بھی انپک نہیں رہے چاہیے نہیں تو ریزلٹ میں بھی مسئلہ بنے گا اور ٹیسٹ میں بھی اچھا نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح سے آپ نے فرائی کرنا ہے اور ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ دونوں مکس ہو جائیں آئل اور پانی میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اس کے بعد آپ نے میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور یہ دیکھیں جی جس طرح سے میں کر رہی ہوں اس کے بعد آپ نے آپ نے اس کے بعد پھر نیکسٹ پروسس کی طرف چل جانا ہے نیکسٹ اپ کی طرف چل جانا ہے اس میں آپ نے ڈال دینا ہے ایک سے ڈیڑھ کپ ڈالنا ہے میدہ آپ اگر کٹوری لے رہے ہیں تو ایک سے ڈیڑھ کٹوری اپنے ڈالنی ہے میدہ اندر میدہ ڈال دینا ہے تو میدہ پانی میں آپ نے ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے ہو جائیں مکس اور جس طرح سے میں نے آپ کو سپون کا ٹرک بتایا ہوئے ہیں آپ اسی طرح سے آپ نے میرے سٹپس میرے سٹپس کے مطابق اس کو اچھی طرح سے ہلاتے رہنا ہے اور آپ نے جب یہ ہلاتے رہنا ہے تو اس کو اس طرح اچھی طرح سے ہلاتے رہنا ہے اس کے بعد ہم نے لگے ہیں دو سے تین میڈیم سائز کے آلوی یہ ہیں اس کو آپ نے کر لینا ہے بوائل اور آپ نے میشے سے اس کو میش کر لینا ہے یا گریٹ کر لیں یہ پیٹس اپ ٹو یو ہے جو آپ کی مرضی ہو وہ کریں اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے اندر ڈال دینا ہے اور جب آلو کو آپ نے کمپلیٹ اندر ڈال دینا ہے تو پھر اچھے طریقے سے آپ نے اچھے طریقے سے ان دونوں چیزوں کو کر لینا ہے مکس چمچ کی ہلپ سے جیسے میں کہہ رہی ہوں آپ نے سٹارٹنگ میں کرنا ہے ایسے مکس تاکہ اچھی طرح سے دونوں چیزیں آپس میں مکس ہو جائیں پھر آپ مزید اس کو کر کے تاکہ دونوں ایکولی ہوں تو پھر آپ لوگوں نے اسے تھوڑا سا اور پکانا ہے تاکہ میدہ اچھی طرح سے کوک ہوگی جائے اس فارم میں ڈو آ جائے گی ڈو آنے کے بعد آپ نے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے تھوڑی دیر رکھ دینا ہے تاکہ یہ تھنڈی ہو جائے گی اور اس فارم میں آپ کی فائنل لکھ ہو جائے گی ڈو کی اور اس کے بعد تھنڈا ہونے کے بعد آپ نے پندرہ ستیس منٹ کے لیے تھنڈا ہونے کے بعد جس طرح میں نے ہاتھ میں پکڑ کے دکھایا ہے یہ ہی آپ کی کنسسٹنسی ڈو میں ہونی چاہیے اور اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا اور میدہ ڈال کے اس میں آٹے کی طرح اس کو گھوننا ہے جس طرح سے میں گھوننے لگی ہوں اس کو اچھی طرح سے آپ نے گھوننا ہے تاکہ کوئی بھی اندر لمز اور کوئی بھی آلو اس میں ثابت نہ رہ جائے ٹھیک ہے ہر طرح سے دونوں چیزیں مکس ہونی چاہیے اور اچھی طرح اس کو آپ نے آٹے کی طرح گھوند لینا ہے اس ڈو کو اور ساتھ ساتھ آپ نے مہدے کو استعمال کرتے رہنا جو بقایا میدہ بچا وہ اس کو استعمال کرتے رہنا اور بلکل اچھی طرح سے اس میں کنسسٹنسی آنے تک آپ نے اچھی طرح سے اسے گھوند لینا ہے اور اس میں پانی کا آپ نے استعمال نہیں کرنا آپ نے مہدے کو اچھی طرح گھوند لینا ہے اور اس طرح سے اس کو لکھ دے دینا ہے پھر آپ نے تھوڑا سا اسے مسلنا ہے اور تھوڑا سا پھر گھوننا ہے تاکہ ہماری کنسسٹنسی اس میں آ سکے اور تب تک آپ نے ایسے ہی گھوند لینا ہے جب تک کنسسٹنسی نہ آج ہے اور اس کے بعد اس کو اپنے تھوڑا سا فولڈڈ فارم میں کر کے اس کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے سٹے دے دینا ہے جب آپ لوگ اسے سٹے کے لیے پانچ سے چھ منٹ کے لیے سٹے کے بعد آپ نے دو پیڑے دو اس میں پیڑے کرنے ہیں جتنے آپ نے اتنا ہی پیڑے کی پیڑا کرنا ہے جتنا آپ لوگ کیری کر سکو ٹھیک ہے دو پیڑے کے بعد آپ نے کٹنگ بولڈ لے لینا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا میدہ سپریئ کر لینا ہے لے لینا گلاس لے لینا یا آپ کے پاس کوئی گول شیپ ہو یا جس قسم کے بھی جس شیپ آپ سنیکس استعمال کرتے ہیں اس شیپ کے بنا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو فلاور شیپ سنیکس کھاؤں گی اور اس کے لیے آپ نے اسی طرح سرکل فارم میں ہی آپ نے کٹ کرنا ہے جس طرح میں کر رہی ہوں اس کے لیے آپ لوگ کوئی گلاس لینے کوئی شیپ لے لیں یا کوئی ڈھکن لے لیں اس کی بدل سے آپ کر لیں اور میں نے اس کی چار بالز بنائی ہیں چار بالز بنانے کے بعد پھر اس کو ڈیزائننگ کریں گے اگر آپ لوگ ڈیزائننگ چاہتے ہیں تو کریں اگر آپ لوگ ڈیزائننگ پسند نہیں کرتے تو یہ سیمپل بھی بچتے ہیں اور اس کی جو اوپر سے ڈو یہ ایکسٹر بچے جو میں اتار رہی ہوں تو اسے بیسٹ نہیں کرنا ہم اس ڈو کو دوبارہ سے بھون کے دوبارہ سے پیڑا بنا کے دوبارہ وہی پروسس کریں گے ٹھیک ہے اب اس کی چار ہماری بن گئے ہیں بالز ایکسٹر والے میٹیریئے کو ہم اتار کے سائیڈ پر رکھ دیں گے ٹھیک ہے اس کو بھی اچھی طرح سے ہم نے کرنا ہے نیٹ ان کلین رہ کر ہی اس بالز کو شیپ دینی ہیں ٹھیک ہے اس بالز کو اب آپ نے رکھ لینا ہے ڈیزائن کرنے کے لیے ایکسٹر پریے میں رکھ لیں اور پھر آپ لوگ ڈیزائن کے لیے ایک ڈیزائن کے لیے کوئی آپ کو سپیشل لینے کی ضرور نہیں ہے چیز اس کے لیے آپ نے درف میدے کو سپریہ کرنا ہے اور اوپر یہ بالز رکھتے رہنا ہے اور آپ نے کچن میں پڑا ہو نارمل لینا ہے کانٹا اور کانٹے کی بیک سائیڈ سے آپ نے اس پر بنانا ہے ڈیزائن اگر تو آپ ڈیزائن پسند کرتے ہیں تو بنائیں سیمپل بھی میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی اور ڈیزائن والا بھی بنانا سکھاؤں گی یہ چاروں بالز کو ہم نے رکھ لینا ہے ایک طرف ایک طرف جب ہم نے بالز کو رکھ لینا ہے تو ہم لوگوں نے لے لینا ہے کانٹے کی بیک سائیڈ کو اس پہ آپ لوگوں نے بیک سائیڈ پہ تھوڑا سا لگا لینا ہے آئل تاکہ یہ ساتھ چپ کے نہیں آئل لگا لیں گے اور ہلکا ہلکا ہاتھوں سے اس کو ڈیزائن دے لیں گے اس کو ہم دیزائن رائٹ سائیڈ پہ اور بالز کی لیفٹ سائیڈ پہ ہم اس دیزائن دیں گے اس سرکل کی اور جیسے کہ میں لیفٹ سائیڈ پہ دے رہی ہوں آپ لوگوں نے بھی ایسے ہی دینا ہے اسی طرح سے دونوں طرف دیزائن ہم یہ چاروں بالز کو دونوں طرف دیزائن دیں گے میں آپ شو بھی کروا رہی ہوں اور آپ لوگوں نے یہ اچھی طرح دیکھا ہے جس طرح میں نے کیا ہے ٹھیک ہے یہ اب ہم لوگ سیکنڈ سائیڈ پہ بھی کریں گے دوسری طرف بھی کریں گے اور اب تھرڈ کو فورت کو اسی طرح ہم سب کو کریں گے اور پھر میں اگلے سٹیپ کی طرف آپ کو لے کر چلتی ہوں اگر ادھر آپ سے تھوڑا بہت گھڑ بڑ ہو جائے تو آپ لوگ صحیح کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب چار وں بولز کو اوپر نیٹھے رکھ لینا ہے جس طرح میں نے رکھا ہے میں نے ویڈیو میں جس طرح رکھ ہے آپ نے اس طرح سے رکھ لینا ہے پھر آپ لوگ نے اس طرح میں آپ بتانے جا رہی ہوں یہ آپ نے فرس اور سیکنڈ فول یہ اسی طرح آپ نے فول کرتے رہنا ہو ویڈیو کو اند تک دیکھ تا کہ آپ کو رسپی کی اند تک آپ جب فول کریں گے تو تھوڑا سا فول کرنے کے بعد آپ لوگ تھوڑا رول کر سکتے ہیں پھر جب سیکنڈ سٹارٹ ہو گی تو اس کو پیچھے سے اس پہ اٹیج کر دینا جھوڑ دینا اور پھر آپ نے رول کرنا سٹارٹ ہو جس طرح میں کر رہی ہوں اگر آپ کا مسالہ فول میشت ہو گا تو کبھی بھی کوئی بھی چیز نہ آپ کی فول نہیں ہو گی تو آپ کی یہ کبھی بھی نہیں انشاءاللہ ٹوٹے گی اور ایز 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 بنے اس کو آپ نے تھوڑا سا ایسے کر لینا ہے جس طرح سے میں کر رہی ہوں تا کہ کنسسٹنٹ فارم میں آجائے کنسسٹنٹ فارم میں آجائے آپ نے دو تین دفعہ میں ایسا کر لینا ہے اس طرح آپ نے تھوڑا سا کر رہنا ہے جس طرح میں کر رہی ہوں چھوڑی سائٹ پہ تھوڑا سا آئل برس سے لگا لینا ہے تا کہ اندر اس کی شیپ خراب نہ کرے اب ایک لے لینا ہے نائف اور اس کو دمیان بکٹ دینا اور یہ شیپ آپ کو میں نے دکھا دیا یہ جو اس کی فائنڈل شیپ بنے گی یہ فلاور شیپ سنیکس تھے اور اس کی شیپ ہمارے پاس ہو گئی ہے ریڈی آپ لوگ اس چاہیں تو آپ لوگ فریج میں اس سٹور کر سکتے ہیں جب آپ کھانے کو دیل کریں تو آپ لوگ نکال لیں اور انسٹانٹ فرائی کریں اور انجوائی کریں یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے شیلو فرائی یہ یاد رکھے گا اگر آپ نے دیل فرائی کر یا شیلو فرائی کر جو میں پہلے بتا چکی ہوں آپ نے اوپر شیپ کو سٹرونگ بنانے کے لئے جیسے میں اویل لگا رہی ہوں آپ نے اس طرح لگانا ہے کیونکہ اکثر مسئلہ ہوتا ہے کہ ہماری شیپ ہو مووو کرتے ہیں تو اس طرح سے جب آپ آئیل لگا لیں گے تو وہ چیز مووو کرتے وقت مشکل نہیں ہوگی اور اویوروپا شیپ بھی خراب نہیں ہوگی آپ نے اس طرح سے آئل کو اوپر کرتے رہنا ہے اور اس کو تب تک ہم نے فرائی کرنا ہے جب تک یہ ہلکا براؤن نہ ہو جائے اور آپ نے زیادہ براؤن نہیں کرنا اور ہلکا سہی براؤن کرنا ہے تو آپ نے تھوڑا ٹرن کر لینا لیکن کوشش کیجئے گا تھوڑا دیپ فرائی ہی کریں لیکن مرضی آپ لوگ کی ہے آپ لوگ کم آئل میں کرتے ہیں یا زیادہ لیکن کرے جائے فرائی کم اس کو تھوڑا لائٹ براؤن رکھنا ہے اور اس کو تھوڑا آپ لوگ چاہیں تو اس کو مو بھی کر سکتے ہیں تا کہ ہر طرف سے پک جائے اور سنیکس اچھے سے تیار ہو جائیں ون بائ ون کر ہر ایک کو ہم نے ٹرن کرنا ہے ون میڈیم سائز میں یہ نارمل سائز میں پھوک ہونے چاہیے اور فرائی ہونے چاہیے یہ دیکھیں جی آپ کے اچھے سنیکس ہو گئے اور اس کو سرب کریں آپ لوگ کیچپ کے ساتھ اور فائنل شیپ آپ کے پاس ریڈی ہے فائنل سنیکس کی لک آپ کو میں نے دکھائی ہے اور یہ سرونگ کریں اور کھا کر ریجوائی کریں اور ریسپی کو بھی ٹرائی کیجئے بھی بجے یہ ہماری تھی ریسپی آج کی اور اب آپ سے ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ اور تب تک اللہ حافظ ریسپی